عزازات اور ایوارڈز کے ریکارڈز قائم کرنے والے نوسط فطلی خان گنم نے کور عزاز رہا اس بارے میں ریپورٹ میں بات کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے ہمارا چنل نوائی درویہ سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں ناظرین نوسط فطلی خان نے مشرقی موسیقی کی روایت کو سیری سے لگائے رکھا امریکی رسالے رالنگ سٹون نے ان کو ہر دور کے دو سو عظیم گلوکاروں کے فیرس میں شامل کیا ہے اس فیرس میں بھارت کی معروف گلوکار اللہ تعامل کیشکر کا نام بھی شامل ہے نوسط فطلی خان کو بین الاقوامی شہرت انیس سو پچاسے میں پیٹر گیبرل کے ساتھ کام کر کے ملی انہوں نے فلم دی لاس ٹیمٹیشن آف کرائز کا ساؤنڈ ٹریک ترتیب دیا تھا نوسط فطلی خان نے اپنی مشہور زمنہ قوالی دمست کلندر کو جدید سازوں کے امتزاج کے ساتھ پیش کیا آفرین آفرین میرے رشت کے کمر کسی دا یار نہ بچھڑے سانو اکپل چین ناوے یہ جو ہلکہ ہلکہ سا سرور ہے ہر دور کے لوگوں میں مقبول ہیں ان کی دنوں پر وہ سائیکین بھی جوم اٹھتے تھے جو زبان سے نواقف تھے نوسط فطلی خان کو ان کی خدمات کے اطراف میں پرائیڈ آف پرفارمس یونسکو میوزک پرائز منٹریال ورلڈ فلم فیسٹیول میں خصوصی اعزاد یوکی ایشن میوزک ایوارڈز میں لیجنڈز کے ایوارڈ سے نوازا گیا ٹائم میکزین نے دوزار چھے میں ایشن ہیروز کے ساٹھ سال میں نوسط فطلی خان کو ٹاپ ٹال میں شامل کیا تھا جاپان میں بھی ان کے نام سے موسیقی کا کرسہ سینٹر قائم ہے ان جیسا گلوکار صدی و باد ہی پیدا ہوتا ہے تو اپنے کام کی صورت میں ہمیشہ ہم میں رہیں گے اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کومنٹ اور شیئر کریں ہمارے چینل نوائد درویش کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ